پردوشن پر کیسے پکڑا گیا کیزریوال کا جھوٹ کیا کیزریوال کی وجہ سے دلی ہوئی برباد بھگونت مان کی چالا کی کیوں چھپا رہے کیزریوال ریپورٹ میں کیزریوال پر کیا ہوا خلاصہ نمشکار میں ہوں آپ کے ساتھ محمدہ اور آپ سبھی کا ہمارے خاص شو بات وئی جو ہے صحیح میں سواگت ہے ان سوالوں نے کیزریوال کھیمے میں سوال کھڑا کر دیا ہے بھگونت مان نے کیزریوال کی لنکا لگوا دی ہے دلی میں ایسا جہر بھولا ہے کہ کیزریوال کہیں مو دکھانے کے لائق نہیں رہے جس دلی کو لندن بنانے کی بات کیزریوال کرتے تھے اسے بھگونت مان کے ساتھ مل کر نرک میں جھوگ دیا ہے ریپورٹ بہت ہی چوکانے والی ہے کیزریوال کے جھوٹ پر جنتہ نے ان کی حیکڑی دکھا دی کیزریوال کو دلی کی جنتہ کوس رہی ہے کیونکہ پردوشن کی مان جنتہ پر جان لےوا ثابت ہو رہی ہے حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ بھگونت مان دلی کے لئے کال بنے ہیں لیکن کیزریوال ایکشن کی بجائے چپی ساتھ کر بیٹھے ہیں اب بی جے پی نے کیزریوال کے خلاب جو خلاصہ کیا ہے اس سے عام آدمی پارٹی میں بھگدر مچ گئی چاروں طرف سے گھرے اب کیزریوال پر تمام طرح کے سوال برس رہے ہیں ریپورٹ میں دیئے گے آکڑے بتا رہے ہیں کہ دلی کے کئی علاقوں کا ایک یو آئی یعنی ائر کوالٹی انڈیکس پان سو کے پار پہنچ گیا ہے اس طرح سے دیکھا جائے تو ہوا میں خطرناک اس طرح تک جہر گھول چکا ہے لوگوں کو اس ہوا میں سانس لینا دوبھر ہو رہا ہے اور یہ جہر ہوا میں گھولنے کے لیے خود بھگونت مان ذمہ دار ہیں لیکن دنیا کے مددوں میں ٹانگ اڑانے والے کیزریوال اپنے نیتا کے گھنونے حرکت پر چپی سادھے بیٹھے ہیں ہریارہ کے خلاب تو بوال کر رہے تھے لیکن دلی میں پردوشڑ فیلانے کے لیے جو راج جمع دار ہیں اس پر جواب دینے سے بچ رہے ہیں حالے میں ایک ریپورٹ بھی سامنے آئی تھی جس میں کہا گیا کہ ہریارہ کے طولہ میں پنجاب میں دو گنا میں پرالی جلائی گئی لیکن کیزریوال اب کچھ بھی بولنے سے قدرہ رہے ہیں بھگونت مان بھی اپنی ہیکڑی دکھا رہے ہیں لیکن کوئی ایکشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے پہلے جب پنجاب میں عام آدمی پارٹی کے سرکار نہیں تھی تو کیزریوال سے لے کر آجشی تک خود دلی کے پردوشڑ کا پورا دوش ہریارہ اور پنجاب میں کسانوں کے پرالی جلانے کو لے کر دیتے تھے روجانہ میڈیا کے سامنے آ کر ڈراما کرتے بار بار کانگریس یا پھر بی جے پی پردوشڑ کو لے کر ٹھیک رہا فور دیتے تھے لیکن آج جب پنجاب میں عام آدمی پارٹی کے سرکار ہے اور پہلے سے بھی زیادہ پرالی جلائی جا رہی ہے تو کیزریوال آنکھ موند کر بیٹھے ہیں ریپورٹ ساپ ساپ کھلاسہ کر رہی ہے کہ ہریارہ کی سرکار نے پرالی جلانے کی گھٹناوں پر کافی حد تک نینتر پایا وہیں پنجاب میں لگاتا پرالی جلائی جا رہی ہے پنجاب میں پرالی جلانے کے کارن پردوشڑ کا تیجی سے اوپر بڑھ رہا ہے پنجاب میں اس سال 15 ستمبر سے لے کر 28 اکٹوبر تک پرالی جلانے کی قریب 4186 گھٹنایں سامنے آئی ہیں پنجاب میں پرالی جلانے کے لیے کسان نایاب طریقہ بھی خوج رہے ہیں ایک ریپورٹ میں پایا گیا ہے کہ پرالی میں آگ لگانے کے ترند بعد کسان اس پر ٹریکٹر چلا رہے ہیں تاکہ جلتی ہوئی پرالی دب جائے اور اس کا دھوان زیادہ نہ اٹھے اس طریقے سے پنجاب کی ایجنسیا سٹیلائٹ میں یہ دھوان نہیں دیکھ پاتی پنجاب کے کسان یہ قدم اٹھانے کے لیے اس لیے بھی مجبور ہیں کیونکہ انہیں عام آدمی پارٹی کی سرکار پرالی کا استھائی نستادر ابھی تک نہیں دے پائی ایسے میں کسانوں کے پاس اسے جلانے کے لیے اور کوئی راستہ بھی نہیں بزتا بھلے ہی یہ پریاورڑ کے لیے کتنا بھی ہانکارت کیوں نہ ہو جب سرکار ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھی ہے تو عام لوگ کیا ہی کر سکتے ہیں کیزریوال بھی اپنے چہتے یعنی بھگونت مان کو کچھ نہیں کہہ پا رہے ہیں کہیں گے تو خود ہی بگاوت جھلیں گے اس لیے جناب نے چپی ساتھ لیے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ پہلے تو پردوشر پر لگام نہ لگا پانے کے لیے کیزریوال کیند پر ٹھیک را پھوڑتے تھے کہتے تھے ایم سی ڈی ان کے پاس نہیں ہے اس لیے کوئی بھی سویدھا نہیں کر پا رہے ہیں لیکن آج تو کیزریوال کے پاس ایم سی ڈی بھی ہے اور کرمچاری بھی باوجود اس کے کوئی کام نہیں ہو پا رہا ایسے میں اب کیزریوال چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں ڈلی کی جنتہ نے بھی کیزریوال کو جھوٹے وعدوں پر خدیڑنا شروع کر دیا ہے وہیں بی جے پی نے بھی کیزریوال کی جم کا لگا دی بی جے پی کا کہنا ہے کہ جب کیزریوال کو پردوشر کی وجہ کی جانکاری ہی نہیں ہے تو وہ اپنے پت سے استیفہ کیوں نہیں دے دیتے اسی کو لے کر ایم ڈی ایم سی کی بیٹھک بلائی گئی تاکہ دلی پردوشر کے مدے پر چرچہ ہو سکے لیکن حیران کرنے والی بات تو یہ ہے کہ سی ایم صاحب سے جب بیٹھک میں سوال کیے گئے پردوشر کا مدہ اٹھایا گیا تو کیزریوال جواب دینے کے بجائے میٹنگ چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے کیزریوال کے اس کرتوت کا ویڈیو سوشل میڈیا پر جم کر وارل ہو رہا ہے دلی کے جنتا بھی کیزریوال کے جھوٹے وادے سے پریشان ہو گئی ہے کیونکہ آم آدمی پارٹی گھوٹالے کے علاوہ دلی میں ستہ میں رہ کر نہیں کر رہی ہے جو پارٹی دیش کو بھرشٹا چار مکت بنانے کے لیے ستہ میں آئی تھی وہاں پارٹی خود ہی بھرشٹا چار میں پوری طرح سے لپ تھے دلی کو لندن بنانے کی بات کہنے والے کیزریوال نے دلی کو دلدل میں جھوگ دیا ہے وہیں اب دلی ام سیڈی میں نگم میں صدن کے نیتا رہے آشی سسود کا کہنا ہے کہ دلی کے سیم ارون کے زریوال کی پورانی عادت رہی ہے کہ اپنی ناکامی چھپانے کے لیے دوسروں پر آروپ لگا دیتے ہیں تاکہ اس مدے سے بھٹکایا جا سکے انہوں نے سیم سے اپنے سوالوں کا جواب بھی مانگا ہے پہلا سوال کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب میں سیم بھاگونت مان کی سرکار آنے کے بعد پر آلی جلانے کے ماملے میں تیرسٹھ فیزدی کی بڑھوتری ہو گئی اس نے پہلے تو سیم کے زریوال ہر سمیں پنجاب کو دوش دیتے رہ دے تھے اب کیوں نہیں بول رہے لیکن اس سوال کا جواب کے زریوال کے پاس نہیں اس کے ساتھ دوسرا سوال یہ کیا گیا کہ 22 کروڑ روپے کی لاغت سے کناٹ پلیس میں بنے سوام ٹاور کا کیا ہوا تیسرا سوال یہ پوچھا گیا کہ 68 کروڑ روپے کی بائیوپی پوجر کا چھڑکاؤ دکھانے کے لیے 23 کروڑ روپے بگیاپن پر خرچ کر دیے گے جبکہ ماتر 955 کسانوں کو لاغ ملا ایسا کیوں چوتھا سوال یہ کہ دلی کے سیم گاڑیوں سے پردوشن پڑوسی راجیوں سے پردوشن پرالی سے پردوشن ابھی تک اٹھاتے رہے اب آپ نیتا کہہ رہے ہیں کہ دلی میں پردوشن کس وجہ سے ہو رہا ہے اس کا ڈاٹا سرکار کے پاس نہیں ہے کیا اروند کیزریوال جھوٹ بول رہے تھے اسی کے ساتھ سیم سے پانچوہ سوال یہ کیا گیا کہ دلی کی جنتہ کو جھوٹ بول کر انہوں نے رازدھانی میں آڑین جیسے یوشن آئے کیوں چلائی اگر آٹھ سال ستہ میں رہ کر آپ یہ نہیں بتا پائے کہ دلی میں پردوشن کا کارڑ کیا ہے تو آپ اپنا استیفہ کیوں نہیں دے دیتے آپ بی جے پی کھل کر کیجریوال سے استیفے کی مانگ کر رہی ہے اور جن حالاتوں میں کیجریوال نے دلی کو آگ میں جھوگ دیا ہے اس کے لئے تو کیجریوال کو خود ہی استیفہ دے دینا چاہیے عام آدمی پارٹی چاروں طرف سے فض گئی ہے کیجریوال کے بڑے بڑے نیتہ جیل میں سڑ رہے ہیں سنجے سنگھ سے سودیا نے شراب گھٹالے کے جریے سرکاری کھا جانے کو لوٹا شراب مافیاؤں کو فائدہ پہنچا کر رشوت کمائی تو وہیں سیم صاحب نے تو سرکاری کھا جانے کے پیسے سے بنگلے کو سجانے میں ہی لگ گئے وہ بھی ایسے وقت جب کرونا کال میں ترہی ترہی مچی ہوئی تھی اور دلی سرکار کی طرف سے کہا گیا کہ سرکار کے پاس فنڈ کم ہے لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ سیم صاحب اپنے بنگلے میں دلی کی جنتہ کا پیسہ لگا رہے ہیں کروڑوں کے مار سے لاکھوں کے پردے لاکھوں کے ٹوائلٹ سیٹ پیوج کیے جا رہے ہیں کیجریوال ستہ میں بیٹ کر موج کار رہے ہیں اور سویدھاؤں کے لئے دلی کی جنتہ رو رہی ہے خیر بنگلہ بھی کیجریوال کے جان پر کلیش بن گیا ہے کیونکہ بنگلے کی سی بی آئی جان چل رہی ہے کبھی بھی سیم صاحب سی بی آئی کے سامنے بیٹھے نظر آ سکتے ہیں فلحال اب کیجریوال کی اُلٹے گنتی شروع ہو گئی ہے تو اس وقت کی یہ بڑی خبر تھی دلی سے آگے کی اپڈیٹ پانے کے لئے دیکھتے رہیے